عزیز اللہ لبائی 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 جارش اللہ ناجداری حت کے نموات زندہ بار زندہ بار زندہ بار ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں ایسا الیکشن اگر کرانا تھا تو پھر اس سے پہلے جس کو میر بنانا تھا جس کو چیئرمیر بنانا تھا جس کو کونسلر بنانا تھا پہلے سے ہی نام لکھ کر ان کو سیلیکٹ کر دیا جاتا قوم کا پیسہ کیوں ضائع کیا گیا قوم کا وقت کیوں ضائع کیا جا رہا ہے جگہ جگہ دھانگلی ہو رہی ہے جگہ جگہ بلیڈ پیپر نکر رہے ہیں مورے ان کے پاس ہے بلیڈ پیپر ان کے پاس ہے ہم نے پہلے ہی آگائی دے دی ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا ہم نے پہلے ہی نشاندہی کر دی مورے بھی دکھائیں آپ کو بلیڈ پیپر بھی دکھائیں آپ کو کہ یہ معاملہ ہے نہ سگورٹی کا معاملہ ٹھیک ہے نہ الیکشن کے معاملہ درست رہے نہ ہی الیکشن کی جانب سے جو ترسیل سامان کی اس میں درست کی ہے الیکشن دو بجے شروع ہوگا تو پھر مجھے بتائیے یہ کیسا الیکشن ہے کتنے پولنگ اسٹیشن پر الیکشن کمیشن کا عاملہ ہے ہی نہیں ان کا سامان ہے ہی نہیں دو بجے جا کے وہ الیکشن جا کے آکے پیمیٹتے ہیں اور الیکشن کو شروع کیا جاتا ہے اور کوئی بجا نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے تاملی کے معاملات کے سوائے ڈپوں کو پہلے سے بھر دینے کے سوائے اس بات کے کہ پہلے سے جس کا نام لیک دیا گیا ہے سیلیکٹ کر دیا گیا ہے اس کے لئے ڈپے بڑے جا رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کو اور اس کو خوب ایکشن لینا چاہیے مگر اب آپ ایکشن کیا لیں گے یہ ایکشن لیں گے کہ جی ہم اس پر دیکھ لیتے ہیں الیکشن کے دن تو گزر گئے جس کو آپ کو سیلیکٹ کرنا آپ نے کر دیا تو ایسے الیکشن جو کہ جانب دارانہ الیکشن ہے جو کہ نائنصافی پر مبنی الیکشن ہے جو کہ کراچی کے حکوم پر ڈاکہ ڈالنے والے الیکشن ہیں جو کہ کراچی کے ماحول کو جس طرح تباہ تھا دوبارہ تباہی کی طرف نہیں رکھنے والے الیکشن ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جتنے معاملات ہو رہے ہیں ان کو دیکھا جائے اور جن جن پولنگ اسٹیشنوں پر معاملات ہیں ابھی بھی قریب کے یو سی سکس میں وہاں پر داندلی ہو رہی ہے عظیم سکول میں داندلی ہو رہی ہے اور وہاں کے لوگ آ رہے ہیں اور وہٹر کو مارا بھی جا رہا ہے تو یہ شرم آنی چاہیے الیکشن کمیشن کو اور انتظامیہ کا آئیں کدھر ہے ہر طرف داندلی کا یہ شور مچا ہوا ہے ہر طرف داندلی ہو رہی ہے اور ہر ایک بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اپنا حق دے رہا ہوں مگر میرا حق مجھے ملے گا نہیں کیونکہ میں ایک انصاف کے ساتھ میں ایک ووٹ ڈالتا ہوں اور داندلی کرنے والا دس ووٹ اس کی پر ڈال دیتا ہے یہ ظلم ہے کراچی کے ساتھ یہ ظلم ہے عوام کے ساتھ اور اس ظلم کے خلاف ہم بھرپور آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ اور بھرپور ہم کانونی کاروائی بھی کریں گے